ہلالی صاحب بتائیے آئی ایم ایف کیوں چاہتا ہے کہ ہم سری لنکا بنے اور کس قسم کی جیو پولٹکس ہو رہی ہے ہمارے خلاف پتہ نہیں یہ میرا خیال میں دار صاحب کو آکے ایکسپلین کرنا چاہیے اور ایک لمبا سا ایکسپلینیشن ہونا چاہیے عوام جاننا چاہے گی کہ یہ کیوں ایسے باتیں کر رہے ہیں دیکھئے دو چیزیں میں جلدی دو تین چیزیں جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے لفظ کو تو چھوڑیں بلیک میل اور پلینگ جیو پولٹکس اور میں نہیں پروا کرتا آئی ایم ایف وہ سب چھوڑ دیں فیلال ایکشن سے ان کے دیکھیں یہ جو اگریمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کس کیوں اگریمنٹ یہ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ غلط چیزیں پہ پیسے خرچ رہے ہیں اور اس وقت آپ بینکرپٹ ہو گئے ہیں تو یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں آپ نے کیا سیکھا ہے آپ نے یہ سیکھا ہے کہ ایکیس بلین روپیہ ایکیس عرب روپیہ آپ دے دیں ایم این ایس کو اپنے ایلیکشن لڑنے کے لیے یہ کوئی طریقہ یہ کوئی اچھی چیز ہے آپ نے کہہ دیا ہے کہ ایک لاکھ ڈالر باہر سے جو بھی لے آئے کوئی سوال اس سے نہیں پوچھ سکتا ماف کریے کیا آپ چاہتے ہیں ایک اور لیٹر اچ ایک اور خط چاہتے ہیں آپ فات ایف سے آپ فات ایف کو کہنا چاہتے ہیں واپس آپ گریل اس پہ چلے جائیں آپ لوگوں کے تنخواہ اور پینشن بڑھا رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے بڑھا رہے ہیں مگر پیسے ہیں بڑھانے کے لیے کہ نہیں آئی ایم ایف پوچھ رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے کہ آپ کے پاس ایسے پیسے ہیں ہی نہیں تو آپ ہیں کیا ایکانومسٹ ہیں کیا ہیں آپ دیکھئے ایک اور چیز کی بات بتاؤں ایکسچینج ریٹ فلیکسیبیلٹی جب دیکھو یہ پیسے خرج رہے ہیں کہ پاکستانی روپیہ تگڑا ہو ارے یار پاکستانی روپیہ آپ پیسے پھیکنے سے تیار نہیں ہوتا ہے تگڑا نہیں ہوتا ہے آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا آپ تک پاکستانی روپیہ اس وقت تگڑا ہوگا جب آپ کے ایکانومک پولیسیز اچھے ہوں گوڈ پولیسیز میکس سٹرنگھنز ڈیکانومی اور ٹیمپرنگ ڈیکسچینج ریٹ ایسے وقت ای ایم ایف نے کہا ہے آپ کو ویسٹ فل ہے اور ہسٹری بھی بتاتا ہے ویسٹ فل ہے مگر آپ کو پرواہی نہیں ہے مگر ایک اور کمال کی بات آپ سوچئے اب میں نے آپ کو تو کہہ دیا ہے کہ دار صاحب کے جو لفظ ہیں اور ایکشن ہیں وہ کیوں قابل اطراز ہے ابجیکٹیبل ہے ابھی یہ جو دھمکیاں ومکیاں سے تو ہم آیا کچھ نہیں ہوا مگر تھوڑا سا ان کو تھنڈا کر دو وہ بہت ناراض ہو گئے ہیں وہ بہت discriminated feel کرتے ہیں نہیں یہ تھنڈا کرنا کیسے ہے یہ بتایا کچھ شیلالی صاحب ہاں یہ تھنڈا یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے ایک دو چیزیں ہم آپ کو اور بھی دے دیتے ہیں یہ کوئی give and take کے basis پہ یہ دیکھیں یہ ایک افواہ ہے نہیں میں تو آپ خود گیس کرتے ہیں وہ کہیں گے یہ ایک لاکھ کا تو ختم کرو اور یہ سیلریز کم کرو یا یہ بلین ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ سے اکیس بلین جو آپ امنیز کو دینے کم کر دیں مگر مگر میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ مجھے ایک اطلاع آئی ہے واشنگٹن سے it doesn't mean کہ یہ confirmed ہے سینٹ میں انتخابی ایک ترمیمی بل دوہزار تئیس کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے جس کے تحت انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر مملکت سے واپس لے لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو الیکشن کی تاریخ دینے کے معاملے میں با اختیار کر دیا گیا ہے اب اس بل کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے تاہیات نا اہلی کا باب بند کر دیا گیا ہے بل کے مطن کے مطابق آئین میں جس جرم کی سزا کی مدد کا تعیون نہیں کیا گیا ہے اس میں نا اہلی پانچ سال سے زیادہ نہیں ہوگی مطالقہ شخص قومی یا صوبہ اسیملی کا رکن بننے کا اہل ہوگا تو سوال یہ ہے کہ کیا اس ترمیم کے بعد نواز شریف کے آئندہ انتخابات میں شرکت کی راہ ہموار ہو جائے گی یہ سوال اپنے تذریعہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں حلالی صاحب کیا رہا ہے آپ کی سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ کیا دو انسان کو بینیفٹ کرنے کے لیے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کبھی پہلے چیلنج نہیں ہوا ہے آپ اس کو چیلنج کریں گے اس لیے کہ نواز شریف اور کیا آترین ان کو واپس لانے کے لیے آپ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کرتا ہے اس کو نواز شریف کو آپ یو آر گوئنگ تو چیلنج یہ تو اس کے معنی نیشنل اسیمبلی جو ہے یہ ایک سپریم کورٹ ایک اور سپریم کورٹ بن گیا ہے میں نے سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ ایکچولی نیشنل اسیمبلی ہے جو وہ فیصلہ کریں آپ اس کو کانون پاس ایک لیجسلیشن پاس کر کے ختم کر دیں یہ کیسا ہوسکتا ہے بھائی کیسا ہوسکتا ہے وہ تو سپریم کورٹ تو ان کے پاس پاورز ہیں سوو موٹو لے کے اس کو ریورس کرتے ہیں میں تو ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا پرتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں پانچ سال یہ ٹھیک نہیں تھا آخر پانچ سال ماف کریے یہ پانچ سال کے لیے نہیں تھا it was unlimited in other words کہ ایک پرائیم منسٹر جب پکڑا جاتا ہے اور کنوکت ہو جاتا ہے اس کو سیکنڈ چانس نہیں ملنا چاہیے بالکل صحیح اور یہ آپ مجھے بتائیں کہ کس اور ملک میں ہوتا ہے یہ کہ آپ ایک پرائیم منسٹر کو ٹیکس چوری کرنے کی اجازت ہے once ٹھیک ہے ایک تفہے ایم این ایز کو چوری کرنے کا ہے ایک تفہے پانچ سال کے بعد چوری کرے ختم ہوا ہے کوئی منی ٹریل کچھ نہیں اور پھر واپس آ جائے مثال کے طور پر اب آپ اس کو بھی پرائیم منسٹر تو پرائیم منسٹر کو بھی نون الیکٹڈ بنا دے اور چھب ایک سیٹ ویکنٹ ہوا اس کو کہا ہاں یار الیکشن لڑ رہو تمہیں جتا دیں گے تم پی ایم بیٹھ گئے یہ ہے آپ لوگوں کا سسٹم آئے گوڑ what is this یا خدا کے لیے get a grip جی جلدی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پانچ سال کا disqualification ہے رامین یہ ہے after serving the sentence پہلے تو آٹھ سال کا سزا ملایا ہے نا ان کو ٹھیک ہے جو بھی ہے یہ آٹھ سال پہلے serve کرو اور اس کے بعد پانچ سال کی disqualification ہوتا ہے جیسے ان گورمنٹ سرونٹس نوکلی ایک اور بھی کر سکتے ہیں حیالی صاحب اس نے اس میں اسد کچھ بتانا چاہا رہا ہے جی جی اسد ہاں ضرور ضرور پتائیں میں صرف یہ کہہ رہا تھا حیالی صاحب کہ اس میں مینشن ہوا ہے کہ جس دن سزا ہوئی ہے اس دن سے پانچ سال انہوں نے رکھا ہے بنیادی طور پر وہ اتنے سادھا نہیں ہے جنہوں نے قانون بنایا ہے اس لئے انہوں نے اس کو مینشن کر دیا کہ آپ نے جس دن سزا ہوئی ہے اس سے پانچ دن پانچ سال برنا تو مجھے اگر چھوڑتے تو پھر تو دوبارہ مسئلہ ہو جاتا پھر تو یہ پرسن سپیسیفک کیس پیسیفک لگ رہا ہے نہیں مزے کی بات یہ ہے پھر کہ ایک تو جھوٹا وعدہ کر کے یہ چلے گئے ہیں نا ان پہ بھی پانچ سال اس وقت شروع ہوگا جب کنوکٹ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور انڈیکل ایکشن شروع ہوگا ہے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے لالی صاحب یہ جمہوریت موروسیت پر آخر کب غالب آئے گی یہی سوال تذجہ گاروں کے سامنے رکھیں گے نون لکھ کے کئی اہم رہنوہ بھی اس موقع پر غیر راضے رہتے اس کی وجہ کیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے حلالی صاحب یہ جو ہوا یہ الیکشن کہیں گے اسے یہ ٹوٹل سیلیکشن اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ اب دونوں پارٹیز میں ایک قسم کا رواج ہو گیا ہے کہ کی پوس کو باپ چاچا بیٹی بھتیجا یہ سب ہی اسپائر کر سکتے ہیں اس لیے رامین کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ پارٹیز ایک الیکشن کے بعد ٹوٹ جائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹوٹ جائیں گے یہ جو ہیں میں فیملی یہ ایک اس کو اکٹھے رکھتی ہے otherwise they would break up میں پی 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 کبھی آپ سوچے زمانے میں ایک زمانہ تھا صرف انکلز کا آپ کو یاد ہوگا اور انکلز by the looks of PPP بن گئی نا پارلمنٹری پارٹی بن گئی تو میرے خیال میں ہمارے سسٹم ہمارے ہمارا اٹمسفیر ایسا ہے کہ کوئی ہماری الیکشن اگر ایک پارٹی میں کرے ہیں اور باپ اور بیٹی اور چاچا اور جو بھی باتیجہ کو آپ کہہ دیں مثال کے طور پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے why not اگر ایک آدمی prime minister رہا ہے تو ایک لحاظ سے وہ کہیں گے unfair ہے اگر اس کا بیٹا بہت اچھا ہے اور popular ہے دوسری طرف سے this dynastic politics جو یہ encourage کرتا ہے میرے خیال میں on the whole it's not good for the country بہرحال یہ ہوا ہے اور اب میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں اس کے بارے میں دیکھئے کوئی اور ملک دنیا میں نہیں ہے ایک اور ملک ایک اور political party دنیا میں بتا دیں